پہلا بھرم اس دن کیمل سگرٹ کے ایک ہی کش نے میری حالت ابتر کر دی تھی بالے نے سگرٹ ختم کرنے کے بعد جیب سے ہرے پودی نے کی خوشبو والی گولیاں نکال کر خود بھی زبان کے نیچے رکھنی اور موچے اور راجہ کو بھی ایک ایک میٹھی گولی چوسنے کے لیے دے دی راجہ سے ہی ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ مو سے سگرٹ کی مہک کو ختم کرنے کا یہ سب سے تیز بہدف نسخہ ہے اگلے چند دن میں رمضان شروع ہو گیا اور میری اداسی مزید بڑھ گی پتہ نہیں بھوک سے ان دنوں میری اداسی کا کیسا عجیب سا تعلق تھا جتنی زیادہ بھوک لگتی اتنا زیادہ میں اداس ہوتا جاتا اب باقی طرف سے مجھے بقاعدہ روزے رکھنے کا حکم نامہ مل چکا تھا لہٰذا ابھی سیری کو باقی لوگوں کے ساتھ مجھے بھی جگہ دیتی تھی شروع کے چند روزے تو میں نے سیری بھی بند آنکھوں سے کی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ روزہ اتنی صبح سے بلکہ مو اندھیرے ہی کیوں شروع ہو جاتا ہے ہم صبح کے ناشتے کے بعد سے لے کر رات تک بھی تو روزہ رکھ سکتے تھے بارہار دو چار روزوں کے بعد ایک سیری کو جب میں ذرا جلدی نین سے جاگ گیا تھا اور امی کے ساتھ باورچی خانوے میں بیٹھا انہیں پراتے بناتے ہوئے اپنے لیے اور ہمارا اور بڑے بھائیہ سے بڑا پراتہ بنانے کے لیے تانگ کر رہا تھا تب اچانا کی باہر گلی سے راجہ کی مخصوص سیٹی کی آواز سنائی تھی میں حیرت اور خوشی کے عالم میں جلدی سے باہر بھاگا گلی میں راجہ گڑڈو اور بالے لیمپ پوسٹ کی روشنی سے ذرا ہٹ کر بڑی بڑی کالی چادریں اڑے کھڑے تھے پتہ چلا کہ آج ان سب نے محلے میں ان سب گھروں کی گھینٹیاں بجا کر بھاگنے کا منصوبہ بنایا ہے جو دن میں ہمیں اپنے گھر کے سامنے کھیلنے سے ڈانٹے ہیں ننو اپنے گھر سے چپکنے وادی سفید ٹیپ لینے کے لیے گیا ہوا تھا کیونکہ کچھ دروازوں کی گھینٹیوں پر مستقل بجانے کے لیے یہ ٹیپ بھی جوڑی نہیں تھے راجہ نے مجھے کہا کہ میں جلدی سے سیری کر کے نماز کے بہانے اپنے اببا سے پہلے ہی گھر سے نکل آؤں کیونکہ ہمیں آدھے گھینٹے کے وقفے میں پورے محلے کی خدمت کرنا تھی کچھ ہی دیر میں میں اٹھے سیدھے نوانے لیگل کر گھر والوں کو دکھانے کے لیے سر پہ سفید ٹوپی اوڑ کر پکے نمازیوں کی طرح سنجیدہ سی صورت بنا کر گھر سے باہر نکل آیا باہر پوری ٹولی تیار کھڑی تھی کچھ گھر جن میں گھینٹی کی سہولت موجود نہیں تھی ان کے بیرونی دروازوں کی بڑی بڑی کنڈیوں سے کالا دھاکہ باندھ کر کسی دور جگہ پہ چھپ کر اسے بلانے کا انتظام بھی کیا گیا تھا جن گھروں کے سین اور دالان بہت لمبے چوڑے تھے جہاں تک کمرے سے نکل کرانے میں مکینوں کو کچھ وقت لگتا تھا ان کے دروازے کی گھینٹی پر ہم مضبوط ٹیپ اس طرح چپکا دیتے کہ گھینٹی مستقل بجتی ہی رہے جبکہ کچھ گھروں کے دروازوں پر گھینٹی پر ہاتھ رکھتے ہی ہمیں تیزی سے بھاگ کر اپنی جان بچانی پڑتی تھی اس کھیل کے اصول کچھ یوں تھے کہ ہر بچے کو اپنی باری ملتی تھی اور باقی بچے اس کی مدد کچھ فاصلے سے کرتے تھے سب ہی کو ایک ایک بار کسی نہ کسی دروازے پر جانا ہی ہوتا تھا مجھے راجہ بالے گڑو اور نننو کو ملا کر ہم سب پانچ بنتے تھے لہٰذا ہر پانچوں گھر کے بعد پہلے بچے کی باری دوبارہ آ جاتی تھی اگلے دو تین دن میں مشی اور پپو نے بھی ہمارا گروہ جوائنٹ کیا اور یوں ہم ساتھ ہو گئے اور سارا محلہ سیری کے وقت گھنٹی اور کنڈیوں کے کھڑ کھڑانے کی آواز سے گونجنے لگا روزے دار گھرانوں کی تو خیر تھی کیونکہ وہاں تو عموماً سبھی جاہ کی رہ ہوتے تھے لیکن سب سے زیادہ پریشانی ان گھرانوں کے لیے تھی جہاں روزہ رکھنے والا کوئی ایک آدھ یا بلکل ہی نہ تھا ہمارے محلے میں چند ہندو گھرانے بھی گھنٹی والے گھروں میں شامل تھے ان سب کی تو جان پر ہی بنائی تھی ہم گھنٹی بجا کر یوں سرپن بھاگتے کہ دروازہ کھولنے والے کو ہمارا نام و نشان بھی نہیں ملتا تھا دن کو ہم سب معصوم صورت بنائے جب انہی گھروں کے سامنے کھیل رہے ہوتے اور آس پاس کے محلے داروں کو آپس میں ان سیری کی وارداتوں کے بارے میں بات کرتے سنتے تو ہمیں بے حد مزا آتا صدیقی صاحب غلصے سے تلملا کر مرزا صاحب سے کہتے ارے جناب یہ زمانہ تو شرافت کا ہے ہی نہیں آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے ان لنڈوں نے جانے کون آدھی رات کو گھنٹی پر ٹیپ چپکا جاتا ہے میرے ہاتھ لگے تو ایسی خبر لوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے وہاں سے دبلے پتلے قدوس صاحب اپنی باریک آواز میں منمناتے عجید شرافت کی کیا بات کرتے ہیں آپ یہ تو محلہ ہی غنڈوں کا گھڑ بنتا جا رہا ہے پچھلی سہری تو اس قدر زور سے میری کنڈی کھڑکائی کم بختوں نے کہ میرے ہاتھ سے تو دودھ پھینی کا پیالہ پھسل کر منے کی امہ کے سر پہ جا گرا مجبورا آج کا روزہ قضاء کرنا پڑ گیا انہیں کچھ کمزور دل حضرات جو پہلے ہی سے صبح کی نماز مسجد سے قضاء کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے تھے اپنے وسوسے یوں بیان کرتے ہیں نہیں یار میرزا مجھے تو یہ کوئی آسیب کا چکر لگتا ہے جس نمحے میری کنڈی کھڑکی تھی تب ہی میں چھلانگ لگا کر دروازے کے باہر آموجود ہوا پر دور دور تک ایسا سناٹا تھا کہ میرا تو دل ہی ہول کھانے لگا جلدی سے چار کل پڑھ کر میں دوبارہ بستر میں جا گھسا بڑے بوڑوں نے ہمیں تو یہی سکھایا ہے کہ میاں ایسی مخلوقات سے ماتا بڑھانا خود اپنی موت کو دعوت دینا ہے کوئی اپنے ہمسائے کی نیت پر شک کرتے ہوئے اس سے لڑ بیٹھتا اور ہمساتوں دور کھڑے معصومیت سے یہ تماشا دیکھتے اور تنہائی ملتے ہی ہنس ہس کر دورے ہو جاتے انہی متاثرین میں سیڑ گرداری مل کا گھرانا بھی شامل تھا جو پہلے ہی اپنے موٹاپے کے ہاتھوں بہت پریشان تھے اوپر سے روزانہ صبح چار ساڑھے چار بجے کی اس دور پریٹ نے ان کا بلڈ پریشل اتنا ہائی کر دیا تھا کہ ان کا جینا حرام ہو گیا تھا گرداری مل کی چار نازک اور خوبصورت سی بیٹیاں بھی تھی جنہیں جب ان کی ماتا محلے کے کسی کام کے لیے باہر جانے کے لیے لے نکلتی تھی تو ان کی زبان پر زیلے رب صرف رام رام کا ورد ہوتا تھا تاکہ مشٹنڈے مسلح ان کی بیٹیوں پر نظر نہ ڈال سکیں وہ غالباً تیرواں روزہ تھا ہم حسب معمول سیری کو کامیابی سے محلے والوں کی نیند حرام کرنے میں مشغول تھے گرداری مل کا دروازہ آنے پر راجہ کی باری آگی ہم سب اصول کے مطابق دروازے سے دس بارہ گز دور ہی رک گئے اور ہم نے راجہ کو اشارہ کیا کہ آگے بڑھ کر گھنٹی بجائے جبکہ ہم سب نے گھنٹی بجتے ہی واپسی کے لیے سر پر بھاگنے پہ لیے پر تول لیے اس کھیل میں سب سے زیادہ خطرہ اسی بچے کے لیے ہوتا تھا جو گھنٹی بجانے کے لیے دروازے کے پاس جاتا تھا کیونکہ باقی لوگ تو اتنی دور کھڑے ہوتے تھے کہ انہیں بھاگنے کے لیے کافی وقت مل جاتا راجہ دبے پاؤں گرداری مل کے دروازے کی طرف پڑھ رہا تھا اور ہم سب دھم سادے بھاگنے کے لیے تیار کھڑے تھے راجہ نے آخری بار پلٹ کر ہماری جانب دیکھا اور بالے نے دھیرے سے گنتی پڑھنی شروع کی ایک دو تین کہتے ہی راجہ نے گھنٹی پر ہاتھ رکھتے اور ہم دیوانہ بار بھاگتے لیکن یہ کیا راجہ کی گھنٹی پر ہاتھ رکھتے ہی دھڑ سے دروازہ کھلا اور ایک موٹا اور کالا سا آدمی زوردار آواز نے جے بجرنگ مل لی توڑ دشمن کی نلی کا نعرہ لگاتے ہوئے باہر آکودہ اور سیدھے اپنا ہاتھ راجہ کی کلائی پر ڈال دیا راجہ بدحواسی میں چلایا بھاگو لیکن اس وقت اس کی ہدایت پر عمل کرنے والے ہم سب ہی تو پہلے ہی خوفزدہ جانبروں کی طرح سر پر بھاگ ہی رہتے خوش قسمتی سے اس کالی بلی کا ہٹ ٹھیک طرح سے راجہ کی کلائی پر نہیں پڑا تھا اور راجہ کا بازو اس کی گریفت سے فیصل کر نکل گیا راجہ بھی کسی ریس کے بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح اس شخص کی گریفت سے نکل کر وہاں سے ایسا بھاگا کہ کچھ ہی دیر میں ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گیا بھاگتے ہوئے راجہ نے زور سے نعرہ لگایا مسجد کی طرف مسجد کی طرف شاید راجہ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ گرداری مل کے گھر سے برامند ہونے والی یہ مسئیبت مسجد کی طرف آنے کی جررت نہ کریں اس شخص کے پیچھے دونوں جوان مزید سیٹ کے گھر سے نکلے اور وہ بھی ہمارے پیچھے بھاگے اب صورتحال یہ تھی کہ ہم میں سے آگے راجہ اس کے پیچھے ہم ہمارے پیچھے وہ کالی بلہ اور سب سے پیچھے دونوں جوان ہمارے تاقب میں بکنٹ توڑتے چلے آ رہے تھے کچھ ہی دیر میں ہم ساتھوں ان کی پون سے کافی دور نکل کے اور بھاگتے ہوئے سڑک کروس کر کے مسجد میں جاکسے جماعت کھڑی ہونے والی تھی ہم بھی جلدی سے باقی نمازیوں کے ساتھ صفوں میں رل گئے راجہ کے کہنے کی مطابق انہوں نے مسجد میں داخل ہوتے میں نہیں دیکھا تھا لہٰذا نظمات ختم ہونے کے بعد ہمیں اپنی نمازیوں کی ٹولیوں کے ساتھی محلے میں واپس داخل ہونا لازمی تھا تاکہ سیڑ گرداری مل اینڈ کمپنی ہمیں پکڑ نہ سکے لیکن جیسے ہی ہم مسجد سے باہر نکلے تو یہ دیکھ کر ہمارے پیلوں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ تینوں بما سیڑ گرداری مل مسجد کے باہر موجود ہیں اور مسجد سے نکلنے والے نمازیوں سے بما میرے اببہ کے ہماری شکایت کر رہے ہیں ان لوگوں نے ہمیں بھاگتے ہوئے دیکھا ضرور تھا لیکن سوائے راجہ کہ وہ اور کسی کو نہیں پہچانتے تھے کیونکہ ہم سب ان سے دور تھے مسجد سے اور بھی کافی بچے جو ہماری عمر اور سائز کتے برامت ہو رہے تھے لہٰذا بڑھوں نے وہی مسجد کے سامنے والے میدان میں ہماری شنافت پریٹ کا بندوبست کرتے ہوئے سبھی بچوں کو ایک کتار میں کھڑا کر دیا اور سیڑ گرداری مل کو اپنے ساتھیوں سمیت اپنے ملزم پہچاننے کا کہا گیا گرداری مل اینڈ کمپنی نے راجہ کو تو دور ہی سے پہچان لیا اور اسے ملزمان سے نکال کر مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا راجہ کے بعد انہوں نے بالے کو اس کے نمائی قد کاٹ کی وجہ سے شنافت کر لیا گیا بالے کے ساتھ ہی میں کھڑا تھا گرداری مل نے ہامتے ہوئے بغور میری جانب دیکھا میں نے اپنی چہرے پر نہ صرف اپنی بلکہ آس پاس کی بھی تمام معصومیت کو یوں یکچہ کیا ہوا تھا کہ خود گرداری مل کی آنکھیں بھی ڈبڈبا گئیں اور وہ جلدی سے آکے بڑھ گیا بارحال انہیں ساتھ ملزمان کی گنتی تو پوری کرنی ہی تھی لہٰذا میرا نزلہ میرے ساتھ کھڑے پڑھاکو رفاقت پر گرا اور اس کے لاکھ چیخنی چلانے کے باوجود اسے گسیٹ کر راجہ اور بالے کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا پپو نننو اور مشی بھی پکڑے گئے جبکہ گڑو کی جگہ انہوں نے غلطی سے مولوی سعید کے بیٹے نعیم کو دھر لیا اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ مجرمان کی کتار میں رفاقت پڑھاکو اور چھوٹا مولوی نعیم زارو کتار رو رہے تھے اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اپنے گلے کا پورا زور لگا کر چیخ چلا کر قسمیں کھا رہے تھے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا فرد جم سنائی جا چکی تھی اور اب صرف ان کی سزا کا فیصلہ باقی تھا اور یہ فیصلہ ہمارے بڑوں نے اماندار اور عظیم مسلمان حکمرانوں کی طرح سیڑ کرداری مل پر چھوڑ دیا کہ بول ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے سیڑ کرداری مل کی خواہش پہ ان سبی کو وہیں آدھے گھنٹے کے لیے مرغہ بنا دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ان ساتھوں کے گھر والوں سے یہ درخواست بھی کی کہ گھر جا کر بھی ان سب کی کن مکر کے طور پر ٹھیک تھا خبر لی جائے ہمارا اچھا خاصہ اور مزے سے گزرتا ہوا رمضان اس سیڑ کرداری مل کی وجہ سے برباد ہو گیا آئندہ کے لیے ہم سب بچوں پر سیری کے دوران پیرا بوت سخت کر دیا گیا سو اب ہم بچوں کا رمضان میں صرف یہی کام رہ گیا تھا کہ اٹھتے بیٹھتے جاکتے سوتے گھڑی کی طرف دیکھتے رہتے کہ وقت کب گزرے گا افتار کے وقت جب ہم سب محلے کے بڑے میدان میں جمع ہوتے اور کسی بھی کھیل میں مشغول ہوتے تو زورتار آواز میں جنگی سائرن جیسا ایک بھمپور پورے ایک منٹ کے لیے بچتا تھا جو اس بات کا اشارہ ہوتا کہ روزہ بس کھلنے کو ہے ہم سب بچے اس سائرن کی آواز پر اپنا کھیل چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھروں کو بھاگ جاتے وجو آپی تک بھی یہ گھنٹی بجانے کی واردات کی شورت اور تذکرہ کسی دور پہنچ گیا تھا اور پہلے تو وہ بہت دیر تک ہنستی رہی پھر انہوں نے مجھے قریب بٹھا کر سنجیدگی سے پوچھا آدھی تم تو ان شرارتی بچوں کے ساتھ اس شرارت میں شامل نہیں تھے نا چاہنے کے باوجود مجھے اپنی گردن فورا نفی میں ہلانا پڑ گئی جانے کیوں میں بچوں آپی کو چاہ کر بھی یہ بتا نہیں پایا کہ اس روز میری جگہ کسی اور کو سزا بھگتنی پڑی تھی حالانکہ میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس دن میں بھی ان بچوں میں شامل تھا جو اس گھنٹی بجانے کی واردات میں ملوث تھے لیکن مجھ سے سوال کرتے وقت وجو آپی کے آنکھوں میں ایک ایسا یقین اور میرے اوپر ایک ایسا اعتباد اور بھرم تھا کہ میں ان سے سچ بولنے کی حمد نہیں کر پایا اپنی پوری کوشش کے باوجود ان کا بھرم توڑ نہیں پایا یہ میری زندگی میں مجھ پر کسی کا پہلا مان تھا جو میں نے اپنے جھوٹ کے ذریعے قائم رکھا تب سے اب تک میں صرف لوگوں کے بھرم ان کا مان ہی قائم رکھتا آ رہا ہوں سچ یا جھوٹ غلط یا صحیح بس کسی نہ کسی طور میں لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہی رہا ہوں لیکن میں یہ بات شاید آج تک نہیں سمجھ پایا کہ یہ جھوٹے بھرم جب ٹوٹیں گے تو میری حیثیت میرے اپنوں کے سامنے شاید کاغذ کے پرزے جتنی بھی باقی نہ رہے کاش میں اسی روز وجو آپی کا وہ پہلا بھرم سچ بول کر توڑ دیتا کاش میں اسی روز پورا سچ بولنا سیکھ جاتا پہلا چاند یوں روتے پیٹتے دن بر بھوک اور پیاس سے نڈھال اور سارا دن اپنے لئے افتاری کے وقت کے لئے کھانے کی چیزیں جمع کرتے میرا وہ پہلا رمضان بھی بیٹ گیا جس میں میں نے اپنی زنگی کے پہلے تیس روزیں پورے کیے میں ہر دوپیر اپنے آپ سے وعدہ کرتا کہ کل کا روزہ تو کسی صورت نہیں رکھوں گا اور اگر اببہ نے زبردستی رکھا بھی دیا تو سکول جا کر یا پھر بالے اور راجہ کی ساتھ مل کر توڑ دوں گا لیکن ہر صبح سیری کے وقت ہمی مجھے کوئی نہ کوئی نیا لالج دے کر مجھے اپنا روزہ افتار تک کھینچنے کی ترغیب مہیا کر ہی دے دی سیڑ کرداری مل والے واقعے کے بعد ہم سب بچوں کی ساکھ کالونی میں کافی خراب ہو چکی اور ہمیں کوئی نیا گھل کھلانے کا موقع نہیں مل سکا پچیس میں روزے کے بعد اببہ مجھے مارا اور بڑے بھائیہ کو بزار لے جا کر ہمیں نئے جوتے بھی دلال آئے کپڑے تو پہلے ہی محلے کے درزی سے سل کر آ چکے تھے اور کپڑے خدریتنے سے پہلے میں خاص دور پر وجو آپی کے گھا جا کر ہمیشہ کی طرح ان سے پوچھ کے آیا تھا کہ اس بار میں عید پر کون سے رنگ کے کپڑے بنواؤں اس طرح کے معاملوں میں میں ہمیشہ وجو آپی کے مشورے کو ہی ملحوزے خاطر رکھتا تھا رمضان میں دن کے وقت بالے کا بڑا بھائی اکو گھر سے کم ہی باہی نکلتا تھا کیونکہ بالے کی طرح وہ بھی روزے نہیں رکھتا تھا اور ایک بار محلے کے بزرگوں نے اسے سریعام سیگرٹ پینے پہ سخص سنائی تو وہ ان سے علچ پڑا جس پر اس کے باپ نے اکو کا دن میں گھر سے نکلنا کم کرا دیا سچ تو یہ ہے کہ اکو خود اپنے گھر والوں کے قابو میں نہیں آتا تھا اور یہ بھی اس کی مہربانی ہی تھی کہ وہ اپنے باپ کے کہنے میں آکا جھوٹے موہی سہی لیکن لوگوں کے سامنے روزے میں سریعام سیگرٹ پینے سے باز آ گیا تھا میں جب بالے سے اس کے بڑے بھائی اکو کے کارنامے سنتا تو میرے دل میں اکو کا خوف مزید گہرا ہوتا جاتا بالے نے جب مجھے اور راجہ کو یہ بتایا کہ اکو کے نفے میں چوبیس گھنٹے گراری والا چاکو اڑسا رہتا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ وہ کئی مرتبہ جھگڑے کے دوران یہ آٹھ کراری والا چاکو استعمال بھی کر چکا ہے تو ہم دونوں کی آنکھیں خوف اور اکو کی مروبیت سے پھیلتی چلی گئیں میں نے خود ایک آدھ مرتبہ اکو کو آنی مکہ کلب اپنے پنجے پر چڑھائے اور دیوار پر مکہ بازی کی مشک کرتے دیکھا تھا آخر خدا خدا کر کے تیس روزے بیٹے اور چاند رات آگئی پورے محلے کے بزرگ جوان اور بچے بڑے میدان میں عید کا چاند دیکھنے کے لیے سرشام بھی جمع ہو گئے تھے اور ہر بزرگ کو کسی الگ ہی ٹینی کے پیچھے سے عید کا چاند ابرتا دکھائی دے رہا تھا جو بعد میں باقی سب کچھ ثابت ہو جاتا سوائے چاند کے غفور چچا تو اپنے آباؤ اجداد کی پرانی کاربین کی بندوق نمت دوربین بھی اٹھا لائے تھے جس کا شیشہ وقت کی دھول سے اس قدر دھندلا گیا تھا کہ اس سے سامنے بیٹھی چیز بھی بمشکل دکھائی دیتی تھی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب تیس روزے پورے ہوئی چکے ہیں تو پھر اس چاند دیکھنے کے جھنجٹ میں پڑھنے کا فائدہ کیا تھا ابھی کل شام ہی تو یہ سارے عید کا چاند دیکھنے جمع ہوئے تھے لیکن بسیار کوشش کے بعد بھی جب چاند نظر نہیں آیا تو پتا چلا کہ کربی روزہ رکھنا ہوگا یہ سنتے ہی شام ہم سب بچوں کے بھول لٹک گئے تھے حالانکہ راجہ نے قسمے کھا کھا کر سب کو یقین دلانے کی کوشش بھی کی تھی کہ خود اس نے اپنی گناہگار آنکھوں سے انساری صاحب کے چھت کی چمنی کی اوٹ سے جھلکتی چاند کی ایک ہلکی سی چلک دیکھی تھی لیکن حضر پہ معمول راجہ کی بات پہ کسی نے یقین نہیں کیا اور آج ہمیں یہ تیس روزہ بھی رکھنا پڑا تھا اور جب آج بھی ان بزرگوں کو چاند دکھائی نہیں دے رہا تھا تو ہم سب بچوں کے دنوں میں یہ خوف کہیں جڑ پکڑ گیا کہ کہیں اب کل اکیتیسوہ روزہ بھی رکھنا نہ پڑ جائے باقی بچوں کا تو مجھے پتہ نہیں لیکن خود میرے دل سے اس اکیتیسوے روزے کا خوف ساری زندگی نے نکل پایا میں نے باقی ساری عمر جتنی بھی نیکی کی صرف فرز کی حد تک ہی کی کبھی مجھے خود اپنے آپ کوئی نیکی کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوں جہاں فرز کی حد پوری ہوئی میں ہی میں کپڑے جھاڑ کر اٹھ کڑا ہوا کبھی اس حد سے بڑھنے کی چاہ نہیں کی ساری زندگی بس تیس روزوں پر ہی اٹھ کر آ کبھی اکیتیسوہ روزے کی سیڑھی خود سے پار نہیں کر پایا یوں میری جھولی خود میری مرسی کی کی ہوئی نیکی سے صدا خالی ہی رہی آخر خدا خدا کر کے کسی ایک کونے سے ایک بزرگ کی لرستی کامسی چی خبری وہ رہا چاند ہم سب نے فورا ان کے شہادت کی اٹھی ہوئی انگلے کے تاقب میں اپنی نظریں دھڑائیں اور پھر کسی نہ کسی طرح سب ہی کی وہ دھات کی پتلی سی تار جیسی پہلی کا چاند نظر آ ہی گیا سب نے گلے مل مل کر ایک دوسرے کو مبارک بات دی چند ہی لمحو بات شہر کی مینسپلیٹی سے دور فوجی میدان میں تو پینداغے جانے کی آواز بھی سنائی دینے لگی یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حکومت کی طرف سے بھی بقاعدہ عید کا اعلان کر دیا گیا ہے ہم سب بچوں نے خلوص دل سے اللہ میاں کا شکر ادا کیا کیونکہ اندر سے ہم سب کی جان نکلی ہوئی تھی کہ چاند نظر نہ آیا تو کیا ہوگا یہاں میدان میں سارے ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات دے رہے تھے اور میں وجو آپی کو مبارک بات دینے کے لیے ان کے گھر کے جانب دوڑا جا رہا تھا وجو آپی گھر کے برامتے میں بیٹھی سکینہ خالہ کے ساتھ میندی گیدی کروا رہی تھی غیاس چچا پزدو بابا کے ساتھ مل کر چند مزدونوں سے گھر کے خراب شدہ حصوں پر دوبارہ سے کھلی کے چھینٹے پڑھوا رہے تھے وجو آپی نے مجھے دیکھتے ہی ہاتھ ہلایا میں نے انہیں چھت پر چلنے کا اشارہ کیا تاکہ میں انہیں چاند دکھا سکو عید کا چاند ویسے بھی تو چلنمہ کا ہی ہوتا ہے لہٰذا ہم دونوں تیزی سے سین کی سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر جا کر پہنچے میں نے چاند نکلنے کی جگہ اچھی طرح یاد کر رکھی تھی لہٰذا مجھے وجو آپی کو اسے دھون کر دکھانے میں زیادہ وقت نہیں لگا وجو آپی نے چاند دیکھتے ہی جلدی سے سر پر دوبٹہ درست کیا اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیے پتہ نہیں وہ آنکھیں بند کیے اتنے جذب کے عالم میں کونسی دعا مانگ رہی ہوں گی میں وجو آپی کے چاند چہرے کو دیکھتے ہوئے یہی سوچتا رہا اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں اللہ میاں ہوتا تو وجو آپی کی ہر دعا بھی مانگے ہی قبول کر لیتا لیکن مجھے یہ بھی اتمنان تھا کہ اصلی اللہ میاں بھی ان کی ہر دعا سب سے پہلے سنتا ہوگا وجو آپی نے دعا ختم کر کے آنکھیں کھولی اور مجھے اپنی جانب یوں پٹ پٹ گھورتے دے کر کھل کھلا کر ہنس پڑی کیا دیکھ رہے ہوا آتی وجو آپی میرے بلکل مقابل یوں کھڑی تھی کہ ان کے چہرے کے پیچھے ہی عید کا وہ باریک سچانبی جھلک رہا تھا میں ابھی انہیں کوئی جواب دینے کا سوچ ہی رہا تھا کہ یکا یک وجو آپی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے یوں لگا جیسے چاند کو اچانا کی پریشانی اور غصے کے بدل نے ڈھانک لیا ہو میں نے چونک کر ان کی نظروں کے تاقب میں نیچے میدان کی طرف جھانکا میدان تقریبا اب سنسان ہو چکا تھا کیونکہ کچھ دیر پہلے چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوا حجوم اب عید کی تیاریاں کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں کی جانب چھٹ چکا تھا لہٰذا میری سیدھی نظر میدان میں تنہا کھڑے اکو پجا پڑی جس کا وجو اپی کی جانب سلام کرنے والا ہاتھ ابھی تک اس کے ماتھے سے ہٹا نہیں تھا وہ لگتار اور بینہ کسی خوف کے نیچے کھڑا مسلسل جانے کب سے وجو اپی کو گھورے جا رہا تھا مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم کا تمام خون ایک دم ہی میری کنپٹیوں کے جانب بینا شروع ہو گیا ہو وجو اپی نے پریشانی میں جلدی سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لیے ہوئے نیچے اترائیں راستے میں سیڑھیوں پر انہوں نے مجھے منع کیا کہ میں غیاس چچا کو اس بارے میں کچھ نہ بتاؤں کیونکہ غیاس چچا کو یوں تو غصہ کچھ کم ہی آتا تھا لیکن اگر کبھی آ جاتا تو پھر پورا محلہ ان سے پناہ مانگتا تھا اور وجو آپ ہی نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی بھی عید بدمزہ ہو لیکن آج میں سوچنا ہوں کہ کاش میں اسی وقت اگر غیاس چچا کو نہیں تو کم از کم سکینہ خالہ کو تو اکو کی وہ بےہودہ حرکت چپکے سے بتا دیتا تو شاید آگے چل کر وہ سب نہ ہوتا جس نے ہم سب کی زندگیاں بدل کر رکھتی بارحال اس وقت میں وجو آپی کی وجہ سے چپ ہی رہا بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ پہلی بار نہیں تھا جب اکو نے وجو آپی کو تنگ کرنے کی کوشش کی ہو بلکہ وہ پہلے بھی آتے جاتے کئی بار کالونوی میں ان کا راستہ کار چکا تھا بلکہ اب تو اس کی وجہ سے وجو آپی نے بلا ضرورت گھر سے باہر قدم نکالنا بھی ترک کر دیا اکو ہر لمحے وجو آپی کے گھر کے آس پاس ہی منلاتا رہتا تھا خاص طور پر ان اوقات میں جب غیار چچا گھر پر نہیں ہوتے تھے اور جیسے ہی وجو آپی کو کہیں باہر آتے جاتے دیکھتا فوراں ان سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگتا ویسے تو وجو آپی فضلو بابا کے ساتھ ہی گھر سے باہر کی جاتی تھی لیکن فضلو بابا بھی اتنے بھوڑے ہو چکے تھے کہ انہیں اکو جیسوں کی ہوارہ نظر کی خبر بھی نہیں ہو پاتی تھی وہ بیچارے تو اپنی لاتھی ٹپکتے آگے آگے چلے جاتے اور وجو آپی نظریں دھکائیں ان کی پیچھے پیچھے لیکن اکو کی مجال کی حد تو دیکھئے کہ وہ ایک آدھ بار موقع پا کر فضلو بابا کی موجودگی بے بھی ان کے وجو آپی کی راب میں درمیان میں آنکھ کھڑا ہوا اور وجو آپی اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچیں آگے چلتے فضلو بابا کو اس نمحے کے ہزارویں حصے میں ہوئی بارداد کی خبر تک نہ ہوئی پھر توقع نے اپنا وطیرہ ہی بنا دیا کہ جب بھی وجو آپی کہیں بھی نظر آتی وہ ان کے پیچھے ہی پڑ جاتا ایک آدھ مرتبہ اس نے راستے میں انہیں رکا دینے کی بھی کوشش کی جو ہمیشہ گھبرا کر تیستے چلتے ہی وجو آپی کے قدموں میں ہی پڑا رہ گیا ان سب باتوں سے تانگا کر وجو آپی نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تب ہی وہ اتنے دینوں سے ہمارے گھر بھی نہیں آئی تھی اور جب استانی خالہ نے ستائیسوی رمضان کو اپنے گھر میں ختم قرآن پر پورے محلے کو دعوت دی تھی تب بھی صرف سکینہ خالہی ہی تنہا وہاں آئی تھی اب مجھے دھیرے دھیرے ہر بات کی سمجھ آنے لگی تھی لیکن پھر بھی انہیں دن میں دو مرتبہ کالی جانے اور جانے کے وقت تو محلے کے میدان سے گزرنا ہی پڑتا تھا جہاں وہ لفنگا اکون کی را میں ہمیشہ کانٹا بنے کھڑا ملتا کالی جاتے ہوئے تو پھر بھی فستو بابا ان کے ساتھ گیٹ تک جاتے تھے لیکن واپسی پر تو وہ محلے کے چھوٹے پھاٹک پر تانگے سے اترنے کے بعد اپنے گھر تک انہیں تنہا ہی یہ پلسرات پار کرنا ہوتا تھا مجھے یقین ہے کہ اگر وجو آپی پڑھائی کے لیے اتنی دھیوانی نہ ہوتی تو وہ اس کمبخت اکو کے ہاتھ میں بیزار ہو کر کب کی پڑھائی چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی ہوتی اوپر سے وہ خواب جو غیاس چچا نے ان کے مستقبل کے بارے میں ان کے بچپن سے ہی دیکھ رکھے تھے ان خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے بھی تو وجو آپی کو اس کڑوے زہر کا یہ گھوٹ پینا ہی تھا جانی وہ معصوم اور نازک سی لڑکی کب سے یہ عذیت سہری تھی اور کوئی اس کا ساتھ دینے والا بھی نہیں تھا خصے میں میرا تنمن کھول اٹھا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی جا کر اکو کے نیفے میں اڑسہ چاکو نکال کر خود اسی کے پیٹ میں گھونک دوں یوں چاند رات کو میرا موٹ بہت خراب تھا میں نے دیگر بچوں کے ساتھ مل کر رات کو آتش بازی میں بھی حصہ نہیں لیا حالانکہ راجہ میرے لیے بہت سی شرشوریاں اور نرار والے پٹاخیں لے کر آیا تھا لیکن میں نے سب ہی امارہ کو دے دیئے امی عید کی رات ہی شیر خورمہ اور کھیر تیار کر دیتی تھی اور میں بورچی خانے میں رات کو دیر تک اور پھر صبح تازہ پوریاں تلتے وقت ان کی مدد کیا کرتا تھا حالانکہ امارہ اس بات سے بہت چڑتی بھی تھی کہ امی مجھے اس سے زیادہ دیر تک چھولے کے پاس کیوں بیٹھنے دیتی تھی اور میں اس سے زیادہ خوشک میوہ چھیل کر امی کو کیوں دیتا تھا جیسے امی کیر اور شیر خورمہ کے اوپر بتی جاتی تھی لیکن اس رات میرا دل اپنے اس محبوب مشکلے میں بھی نہیں لگ رہا تھا بار بار میری آنکھوں کے سامنے اکو کا مکروح چیرہ اور اس کا ماتھے تک اٹھا ہوا ہاتھ آ جاتا چاند رات کو یہی ماجرہ مجھے خواب میں بھی نظر آتا رہا میں نے خواب میں دیکھا کہ وجو آپی اور میں کہیں جا رہے ہیں کہ اچانک اکو کہیں سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور وجو آپی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میں اکو کا ہاتھ پکڑ کر ایسا جھٹکا دیتا ہوں کہ وہ دور جا گرتا ہے اور اس کا چاکو بھی میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے ابھی میں چاکو کی چار گراریاں ہی کھول پایا ہوتا ہوں کہ اکو ڈر کر بھاگ جاتا ہے اور وجو آپی خوشی کے مارے حسب عادت میرے گال زور سے کھینچ کر مجھے خوب پیار کرتی ہیں اگلی صبح عید کی نماز پڑھ کر حسب معمول اببہ مجھے امارہ اور بڑے بھائیہ کو لے کر دادی امہ اور نانی امہ کے گھر سلام کے لیے لے گئے دادی اور نانی امہ ہمیشہ مجھے امارہ اور بڑے بھائیہ سے زیادہ عیدی دیا کرتی تھی دادی امہ کے کمرے میں دیوار کے اندر بڑی دو بڑی بڑی کھڑکی نمال ماریاں بھی تھی جن کے اندر دادی امہ اپنی جوانی کے برطن اب تک سنبھال کر رکھتی تھی انہی سبز رنگ سے پینٹ شدہ الواریاں کے کچھ برطنوں میں وہ ہمیشہ میرے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ چھپا کر رکھتی تھی جو ایسے کسی موقع پر سب سے چھپ کر میرے حوالے کرتی ہم سب خاندان کے بچوں کی ہمیشہ دادی امہ کے سین میں کھلتے ہی گزرتی تھی میری چچہ زادوں میں آلیا بھی تھی جو تھی تو بہت نخریری لیکن جانے کیوں وہی مجھے سب کزنس میں سب سے زیادہ اچھی بھی لگتی تھی ہم دونوں میں ہمیشہ اس بات کا مقابلہ ہوتا رہتا تھا کہ دادی امہ ہم دونوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتی ہیں کھیل کے دوران بھی میں ہمیشہ اسی کو اپنا ساتھی بنایا کرتا تھا اس عید کے روز بھی حسبے معمول عابد ساجید روبی فوزی اور باقی سبھی چچہ زاد دادی کے سین میں اچھلکوت میں مصروف تھے اور دادی اور نانی امہ اندر کمرے میں مل کر عید کا دسترخان سجا رہی تھی کیونکہ عید کے روز ہمارا پورا خاندان ایک ہی دسترخان پہ اکٹے ہو کر کھانا کاتا تھا آلیا نے مجھے یوں گمسم بیٹھے دیکھا تو بھاگ کر میرے پاس آئی وہ سمجھی میرے پاس سیدھی کم جمع ہوئی ہے اس لیے میں اداس پیٹا ہوں میں نے اسے وجو آپی کی پریشانی کے بارے میں بتایا کہ انہیں کوئی گنڈا تنگ کرتا ہے جس کے پاس گراری والا چاکو بھی ہے وہ وجو آپی کے بارے میں پہلے ہی سے جانتی تھی کیونکہ جب وہ ہمارے گھر آتی تھی تو کئی بار اس کی وجو آپی سے ملاقات ہوئی تھی بلکہ وجو آپی نے کئی بار اس کی گڑیا کے لیے کپڑے اور گڑے کے لیے گھر بھی بنا کر دیا تھا میری سبھی چچہ زادوں میں وہی وجو آپی کو بھی پسند تھی آلیا میری بات سن کر گہری سوچ میں پڑھ کی پھر اس نے یوں چھٹکی بجائی جیسے مستے کا حل اسے سمجھ آ گیا ہو وہ بھاگ کر دادی کے کمرے میں گئی اور کچھ ہی دیر میں واپس آئی تو ہاتھ میں ایک تعویز تھامے ہوئے تھی اس نے مجھے بتایا کہ ان کی گلی میں ایک بہت پونچی بزرگی آئی تھی جنہوں نے اسے یہ تعویز دو رپے میں دیا تھا اس تعویز کی خاصیت یہ تھی کہ جس کسی نے اسے گلے میں پین رکھا ہوتا تھا اس پر کسی قسم کا لوحہ اثر نہیں کرتا تھا اور چاکو بھی ظاہر ہے لوحے سے ہی بنا ہوتا ہے لہٰذا اگر وجو آپ اس تعویز کو گلے میں ڈالے رکھتی تو ان پر اکو کا چاکو کبھی کارگرس ثابت نہیں ہو سکتا تھا میرے سر سے جیسے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا شام کو واپس کالونی پہنچ کر رکشے سے اترتے ہی امی کے ساتھ گھر جانے کے بجائے وجو آپی کے گھر کی طرف بھاگا وہ مجھے اپنے دروازے پر ہی اپنی عید ملنے کے لیے آنے والی سہیلیوں کو رخصت کرتی مل گی اور مجھے اس دن ہی یہ احساس ہو گیا کہ لڑکیاں کبھی آرام سے کمرے میں بیٹھ کر اتنی دیر بات نہیں کر سکتی جتنی دیر وہ دروازے پر رخصت ہوتے وقت پٹٹ پٹٹ بولتی رہتی ہیں خدا خدا کر کے ایک وجو آپی کے گلے لگتی کہ نکلتے وقت دوسری کو کوئی بات یاد آ جاتی دوسری کی رام کہانی ختم ہوتی تو تیسری کو مرتے مرتے کو چھٹکلا یاد آ جاتا میں بے جانی سے ان کے سہین میں ٹیلتر اور پورے یادے گھنٹے بعد ان کی وہ تینوں سہیلیاں وقت کی کمی کا رونا روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئی وجو آپی میری جانی پلٹی تو میں نے ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ تاویز ان کے ہاتھ میں تھما دیا ارے یہ تاویز کیسا ہے عادی اور تم صبح سے کہاں غائب ہو میں نے تمہاری پسند کی میٹھے پوریاں اور سوئیاں بنا رکھی ہیں چلو جلدی سے اندر چلو میں نے جھنجلا کر کہا وجو آپی پہلے یہ تاویز تو گلے میں ڈانے میں اتنی دور سے آپ کے لئے لے کر آیا ہوں وجو آپی میری بیتابی پہ ہنس دی اچھا بابا یہ لو پہن لیا اب ٹھیک ہے اب تو بتا دو یہ تاویز کس لی پہن آیا ہے مجھے میں نے آلیا کی دوئے تاویز کو وجو آپی کے گلے میں پڑے دیکھ کر ایک عجیب سا اتمنان اپنے اندر اترتا محسوس کیا پھر جب میں نے وجو آپی کو اس تاویز کی تاثیر بتائی تو وہ کھل کھلا کر ہنس دی انہوں نے پیار سے میرے بال سوارے اور مجھ سے کہا کہ میں ان کے لئے اتنا فکر مند نہ ہوا کروں کیونکہ جس لڑکی کا مجھ جیسا پیارا اور خیال رکھنے والا دوست موجود ہو اس سے دنیا کو کوئی بھی غنڈا نقصان نہیں پہنچا سکتا بارحال میں نے پوریوں اور سویوں کا ایک نوالہ بھی اس وقت موں میں نہیں رکھا جب تک وجو آپی نے مجھ سے پکا والا وعدہ نہیں کر لیا کہ وہ اس تاویز کو اپنے گلے سے تب تک جدا نہیں کریں گے جب تک اس کمبخت اکو کا کوئی مستقل بندوبست نہیں ہو جاتا اس وقت میں کتنا معصوم تھا کہ اتنی سی بات بھی نہیں جانتا تھا کہ بے رہم تقدیر کے لکھے ایسے تاویزوں سے نہیں مٹا کرتے ورنہ دنیا کا ہر شخص اپنے گلے میں ایسے سینکڑوں تاویز ڈالے پھیتا دکھائی دیتا لیکن یہ بخبری بھی کتنی بڑی نعمت دی ہے خدا نے اپنے بندوں کو ہمیں آخری لمحے تک یہ پتا نہیں ہوتا کہ ہمارے مقدر کا کون سا وار کہ ہمارے مقدر کا اگلا کون سا وار اگلے ہی لمحے ہماری زنگیاں پلٹ کرنے والا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے اس وقت مجھر وچو آپی کو بھی نہیں پتا تھا کہ تقدیر ہماری قسمت کی تختی پر کون سی سی آئی پیننی والی ہے پہلا جوہ عید گزر گئی اب بانا جانے کہاں سے کسی بورڈنگ سکول کے فارم لے آئے تھے اور سارا دن انہیں پڑھتے رہتے اور اپنے ریجسچر میں کچھ نوٹ کرتے رہتے شاید ان کا ارادہ بڑے بھائیہ کو بورڈنگ سکول میں بھیجوانے کا تھا ہماری پانچوی کے سانانہ امتحانات کی چھٹیاں ختم ہوئیں اور میں اور راجہ چھٹی جماعت میں ہائی سکول پہنچ گئے یہ سکول ہمارے پرانے پرائمری سکول سے بہت بڑا تھا اور اس کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس سکول میں بچوں کے بیٹی کے لیے ڈیسک بھی تھے اور اس کی چھت بھی نہیں ٹپکتی تھی اور اس کے تختہ سیاہ بلیک بورڈ بھی پکی دیواروں میں نصب تھے ورنہ ہمارے پچھڑے پرائمری سکول میں تو ہر کلاس میں بلیک بورڈ دو بانسوں کے سٹینڈ پر کھڑے رہتے اور جماعت کی جگہ اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کبھی بار سین میں کبھی شیطوت کے پیڑ کے نیچے اور کبھی برامدے میں پڑے ملتے تھے سردیوں کی چھٹیوں میں اببا نے مجھے انگریزی کا پہلا قائدہ بھی دلوا دیا تھا جس میں اے فار ایپل اور بی فار بیٹ پڑھتا رہتا تھا چھٹی جماعت سے ہمیں یہ انگریزی کا قائدہ بھی شروع کرنا تھا جبکہ راجہ نے تو ابھی اس سے انگریش بولنے کی مشک بھی شروع کر دی تھی بالا بھی کسی نہ کسی طرح چھٹی جماعت میں پہنچ گیا تھا اور ہم تینوں کی جماعت بھی اے کی تھی یعنی ششم علی سکست اے جبکہ گھٹو نننو اور پپو ششم بے اور جین میں تھے سچ تو یہ ہے کہ ہم سب بجٹ ڈیکس پر بیٹھ کر خود کو کافی باعثت محسوس کرنے لگے تھے حالانکہ سب جماعتوں میں ڈیسکوں کی کمی کے باعث دو ڈیسٹ چھوڑ کر تین تین بچوں کی ٹولیاں بٹھائی گئی تھی لیکن ہمارے لئے یہ بھی کم غنیمت نہ تھا کم از کم یخت تھنڈی یا گرم تبتی زمین پر بیٹھنے سے تو بدرجہ بہتر تھا میں بالا اور راجہ ایک ساتھ ہی بیٹھتے تھے راجہ سڑک کے جانب کھلنے والی کھڑکی کی طرف بیٹھتا تھا لہٰذا اس کی نظریں سارا دن باہر سڑک پر رہتی تھی اور وہ اور ہمیں روا کمنٹری کے ذریعے باہر کی خبریں سناتا رہتا تھا بالا درمیان میں بیٹھتا تھا بلکہ ڈیسٹ کے درمیان میں سر رکھ کر سوتا تھا کیونکہ اس کا محبوب مشغلہ کلاس میں سونا ہی تو تھا میری ریوٹی یہ تھی کہ ٹیچر کے آتے ہی اسے کونی مار کر جگہ دیتا بالا چل نمہو تک آنکھیں کھلی رکھنے کی سر توڑ کوشش کرتا پھر کتاب نکالتے ہی کچھ دیر لے اس کا سر دوبارہ آہستہ آہستہ رکھوں میں جھکتا چلا جاتا میں اپنی کتاب کے ساتھ ساتھ اس کے صفحے بھی بلٹتا جاتا اور جیسے ہی اس کے سبق پڑھنے کی باری آتی میں اس خاص سطر پر انگلی رکھ کر فوراں اسے جگہ دیتا اور بالا تیزی سے بینا روکے وہیں سے پڑھائی جاری رکھتا جہاں سے پچھلے بچے نے چھوڑی ہوتی مجھے بالے کی اس مہارت پر ہمیشہ رشت کاتا تھا کیونکہ جیسے ہی بالا سبق ختم کرتا فوراں بیٹھ کر نیند کا سلسلہ بھی دوبارہ وہیں سے جوڑ دیتا جہاں سے ٹوٹا تھا میں نے بالے سے اس کے بڑے بھائی اکو کے اس چاند رات والی حرکت کا ذکر بھی کیا لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ خود بالا بھی اس معاملے میں کچھ بھی کرنے سے معذور ہے کیونکہ اس کی اپنی جان اکو سے ڈر سے نکلتی تھی البتہ اس نے مجھ سے یہ وعدہ ضرور کیا تھا کہ وہ موقع ملتے ہی اکو کا گراری دار چاکو کے غائب کر دے گا وجو آپی اس شام کے بعد مزید محتاط ہو گئی اور انہیں نے چھت پر جانا بھی ختم کر دیا تھا تاہیر بھائی اپنی ڈاکٹری کی پڑھائی کے آخری سال میں پہنچ چکے تھے اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اب ان کی پڑھائی اتنی کٹن ہو گئی تھی کہ انہیں وجو آپی کو پڑھانے یا ان کی مدد کرنے کا وقت بھی ذرا کم ہی ملتا البتہ اس بات سے خود وجو آپی بھی کچھ الجی الجی سی رہتی تھی ایک دو مرتبہ انہوں نے کسی کتاب پر سرک پینسل سے نشان لگا کر مجھے بھی تاہیر بھائی کے ہاں بیجا کہ ان سے کموں کے ذرا ان سطروں کا متب سمجھا دیں یا تشریح لکھیں لیکن میں یوں ہی باعث سے ایک چکر لگا کر واپس آ گیا کہ تاہیر بھائی تو جانے کی ان موٹی موٹی کتابوں پر سب کھپائے بیٹھے ہیں اور میری طرف تو دیکھتے بھی نہیں یہ سنتے ہی وجو آپی کے گلاب چہرے کا رنگ کچھ بدل سا جاتا اور ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی آ جاتی جسے اس وقت صرف میں ہی محسوس کر پاتا تھا کبھی کبھی تو مجھے خود پر بھی بے حض حصہ آ جاتا کہ آخر میں نے ان سے جھوٹ کیوں بولا کیا تھا اگر میں واقعی تاہیر بھائی کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر ان سے دو لائنوں کی تشریح لکھوا ہی لاتا لیکن اسی لمحے میرا ذہن میرے دل کو زوردار جھاڑ پلاتا کہ زیادہ ہاتم تئی بننے کی ضرورت نہیں ہے بھول گئی وہ دن جب اسی تاہیر بھائی کی وجہ سے تم اپنا کارڈ وجو آپی تک نہیں پہنچا پائے تھے خبردار ان دونوں کے دور رہنے میں ہی تمہاری بہتری ہے لیکن اگر ایسے فیصلے ہمارے ذہنیہ دل کی مرزی کے تابع ہوتے تو پھر بات ہی کیا تھی ابھی میرے چند دینی سکون سے گزرتے تھے کہ پھر ان دونوں کا کئی نقل ٹکراو ہو ہی جاتا اور پھر سے چند گلے شکوں کے بعد وہ دونوں ہنس کر سبی رنجشے بھلا دیتے اور میں پھر سے کانٹو پر لوٹنے لگ جاتا اس دن بھی ایسا ہی کچھ واقعہ ہوا ہم بچے بڑے میدان میں جمع تھے راجہ ہمیں پتے کھیلنا سکھا رہا تھا یہ تاش کے پتوں والا کھیل نہیں تھا بلکہ اس کھیل میں سگرٹ کی خالی ڈبیاں پتوں کا کام دیتی تھی ہر سگرٹ کے برانڈ کا ایک مختلف نمبر ہوتا تھا مثلا کیٹو سگرٹ کا پتہ ایک نمبر کا تھا بگلا مارکہ سگرٹ دو نمبر کا تھا ویلز اور رینڈ اینڈ وائٹ پانچ نمبر کے پتے تھے کیپسچن کے دس نمبر تھے اسی طرح پچاس نمبر والی ڈبیاں بھی ہوتی تھی ایمبسی کے سو نمبر تھے اور کیمل کے پانچ سو یہ سگرٹ کی خالی ڈبیاں ان دنوں ہمارے لیے جیسے بقاعدہ کرنسی کی حیثیت ہی تو رکھتی تھی ہم سارا دن اپنے محلے میں اس کے آس پاس سے یہ پتے جمع کر کے اپنے زخیرے میں اضافہ کرتے رہتے جس بچے کے پاس جتنے زیادہ اور بڑے پتے ہوتے وہ اتنا ہی امیر کہلاتا ہم بچے بڑے لوگوں کی طرح ان پتوں کو کرنسی نوٹوں کی طرح بھناتے بھی تھے مثل راجہ سو نمبر کی ایمبسی سگرٹ کی ڈبیاں بالے کی طرف پھنگتا اور کہتا بالے یار میں ذرا جلدی میں ہوں داؤ لگا ہوا ہے ذرا لپک کے کسی سے کیمسٹن کی دس پتیاں پکڑنا بالا فوراں مارکٹ سے سو کا پتہ بھنا لاتا غریب قسم کے بچے ہاتھوں میں کےٹو اور بگدہ سگرٹ کی ڈبیوں کی ریسکاری لیے ادھر ادھر چھوٹے داؤ لگاتے نظر آتے اور اگر خوش قسمتی سے کسی بچے کے ہاتھ پانسو والی کیمل کی پتی یا ایک ہزاری والی ڈائمنڈ سگرٹ کی ڈبیاں لگ جاتی تو وہ تو گویا شہنشاہ کیلاتا تھا کبھی کبھی تو ان پتیوں کی بازار میں ایسی قلت پڑ جاتی کہ پانسو یا ہزاری پتی رکھنے والے ریسکاری کے لیے ہی ترس جاتے انہوں نے مجبوراں کھلے بازار میں اپنا بڑا پتہ اونے پونے بیچنا پڑتا ان دنوں ہم سب بچوں کی جیبے سگرٹ کی ایسی درجن و خالی ڈبیوں سے بھری رہتی تھی اور کچھ بچوں نے تو بڑوں کی دیکھا دیکھی یا پتے پھنٹنا بھی سیکھ لیا تھا وہ بڑی مہارت سے گلی میں آتے جاتے یا بڑے میدان سے گزرتے ہوئے ان پتوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرنے کا کرتب دکھاتے جاتے کھیل کا طریقہ یہ تھا کہ سب بچے دو یا تین کی ٹولیوں میں بیٹھ جاتے اور ایک بچہ اپنی جیب سے پانچ یا دس پیسے کا سکھا نکال کر اسے ہوا میں اچھالتا اور زمین پر گرنے سے پہلی اپنی ہتھیری میں دبوجھ کر اسے یوں زمین پر رکھتا کہ باقی کسی کی نظر سکھے کے اس رخ پر نہ پڑھ سکے جو ہتھیری کے نیچے لیکن اوپر کی جانب ہوتا تھا اب باقی بچوں میں سے کوئی ایک اپنی پتوں کی رقم مثلا بیسی پچاسی یا کوئی چھوٹا پتہ اٹھا کر دوسرے بچے کے اس ہاتھ کی پشت پر رکھ کر دعو لگا تھا جس کے نیچے سکھا چھپا ہوتا تھا دعو لگانے والا بچہ دوسرے بچے کو اس کی ہتھیری کے نیچے چھپے سکھے کا رخ پتاتا مثلا چان تارہ یا مینارے پاکستان مسجد یا دس کا ہنسہ اور اگر نیچے چھپے سکھے کا رخ وہی ہوتا جو پتے لگانے والے بچے نے بتایا ہوتا تو سکھا چھپانے والے بچے کو اتنی ہی مالیت کے پتے دعو لگانے والے بچے کو دینے پڑتے تھے اور اگر بوچنے والا سکھے کا رخ غلط بوچتا تو اس کے لگائے ہوئے پتے سکھا چھپانے والے بچے کے ہو جاتے محلے کے بڑے بیدان میں ہمارا پتوں کا کھیل جاری تھا راجہ اس دن کافی رقم ہار چکا تھا اور اب تقریبا کلاش ہونے کے بعد اس نے مجھے اپنے پتے نکالنے کا اشارہ بھی کر دیا تھا لیکن ہم سب اس بات سے بے خبر تھے کہ کافی دیسے کچھ فاستے پر اکو اور اس کے چند دوست جن کا ہلیا بلکل فلمی بدماشوں کی طرح تھا ہمارے کھیل کو وہیں سے کھڑے کھڑے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے اکو اور اس کے دونوں دوست آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہمارے سروں پر کعبہ کھڑے ہوئے اس کی ہمیں خبر ہی نہ ہوئی اور ہم سب تب اچھ لے جب اکو کی کرخت آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی اب دعو لگانا تو سیکھ کیا ہے اب اگلے کی آنکھیں پڑھنا بھی سیکھ لے اگلے کی آنکھوں میں صاف لکھا ہوتا ہے کہ نیچے چاند تارہ چپا ہے یا منارے پاکستان ہم سبی کا تو جیسے سارے جسم کا خون ہی سوک کیا ہو ہمارے مو سے آواز تک نہیں نکل پائی اکو نے گھڑیو کے ہاتھ میں سکھا لے کر ہوا میں اچھالا اور پھر ہتیلی میں دبوجھ کر اپنی دوسری ہتیلی کی بشت پر جمع کر چھپا دیا اور پھر اپنے دوست سے بوچھا کیوں بے سینڈو بتا کیا ہے جان گیا منار سینڈو نے اپنے دانتوں کی نمائش کی اور جیب سے دور پے کا نوٹ نکال کر اکو کی ہتیلی کی بشت پر رکھا اور بولی لگائی چاند ہے خدا قسم اکو نے ہتیلی اٹھائی نیچے سے سکھا منار کے رخ پر پڑا ملا اکو نے کہکہ لگایا اور دو روپے اپنی جیب پر ڈال لیے پھر اس نے دوبارہ دوسری بار سکھا ہوا میں اچھالا اور دوبارہ چھپا کر اپنے دوسرے دوست سے پوچھا چل بھی سلطانے اب تیری باری ہے چاند گیا منار سلطانے نے کچھ وقت دیا اور جیب سے پانچ روپے کا نوٹ نکال کر اکو کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے دیکھ کر بولا سلطانے نے کبھی کچھی گوٹی نہیں کھیلی منار ہے چل ہاتھ کھول اکو نے ہتیری ہٹائی تو نیچے سے چاند چھلک رہا تھا اکو نے پھر زوردار کہکہ لگایا اور پانچ کا نوٹ سلطانے کی انگریوں سے اچھک لیا سلطانہ غصے میں بڑھ بڑھایا تھت تیری کی پر لگتا ہے تو نے یاروں کے ساتھ کوئی گیم کی ہے اکو جانی اکو نے سکھا دوبارہ گھڑو کی طرف اچھال دیا نئی میری جان کوئی گیم نہیں کھیلی میں نے صرف تھوڑا سے دماغ چلائے ہیں اپنا اور بس یہ سارا بھیجے کا ہی تو کھیل ہے پھر اکو نے راجہ سے کہا کہ وہ سکھا ہوا میں اچھال کر زمین پر اپنی ہتیری کی نیچے چھپا لے راجہ نے ایسے ہی کیا اب ان تین دوستوں نے راجہ کے ہاتھ کے نیچے چھپے سکھے پر دعو لگانا شروع کر دیا کبھی اکو جیت جاتا اور کبھی اس کے دوست ہم سب بچے دن سادے لیکن دل چسپی سے یہ کھیل دیکھ رہے تھے اور ہم سب میں سے کسی کے وہم و گمان بھی بھی نہیں تھا کہ ہم سب انجانے میں اکو اور اس کے دوستوں کے ساتھ اس چوہے میں شریک ہو چکے ہیں کیونکہ وہ لوگ رقم بھی ہمارے ہاتھ میں دے کر بولی دیتے اکو پانچ کا نوٹ میرے ہاتھ میں دے کر کہتا چل بھئی منہ لگا دے یہ پنجی چاند تارے پر وہاں سے ایک کا دوست ننو کے ہاتھ پر پیسے رکھتا چانی تو بھی دل بڑا کر کے چپکا دے منارے پہ یہ میری زنگی کا پہلا جوا تھا جو اس روز میں نے انجانے میں کھیلا تھا اس کے بعد بھی میں نے زنگی میں کئی جوے کھیلے اور ہمیشہ مات ہی میرے مقدر کا حصہ بنی میں شاید پیدا ہی ہارنے کے لیے ہوا تھا لہذا زنگی کا ہر جوا ہارتا ہی چلایا لیکن شاید سب سے بڑی مات ابھی میرا انتظار کر رہی ہے ہم اپنے کھیل میں مشغول تھے کہ اچانک سینڈو نے اکو کو کونی مار کر کہا اوے اکو تیری تانگے والی سلطانے نے بھی تھنڈی سی آ بری قسم شاہ جی کے مظار کی یہ تو پٹاہا پٹاہا پوری کی پوری نشو ہے اپنا تو دل آ گیا اس پر ہم بچوں نے بھی چونکر آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی وجو آپی اپنے تانگے سے محلے کے پھاٹک پر اتر کر پیدل گھر کی جانب سر جھکائے روانہ تھی اکو اور اس کے دوست ہم بچوں کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر اس پیچ رستے میں کھڑے ہو گئے جہاں سے وجو آپی نے گزرنا تھا وجو آپی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سر جھکائے بے خبر چلی آ رہی تھی سینڈو نے انگری موہ میں ڈال کر ایک زور دا سیدھی بجائی وجو آپی نے بے خبری سے اس سر اٹھایا اور ان تینوں کو اپنی راہ میں یوں قدم گاڑے کھڑے دیکھ کر خود ان کے قدم ڈگمگا سے گئی وہ شاید اپنے کالج سے واپس لوٹ رہی تھی کیونکہ ان کے کاندے پر ان کا بے کبھی تک لٹکا ہوا تھا کبھی کبھا جب ان کا پریکٹیکل ہوتا تھا تو وہ یوں ہی کالج سے دیر سے لوٹتی تھی میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا میں دان دور تک سنسام تھا اور کوئی بڑا بھوڑا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا وجو آپی نے کنی کاٹ کر نکل جانا تھا لیکن اکو قدم بڑھا کر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور سرسراتے لہجے میں بولا دو گھڑی کبھی ہماری طرف بھی دیکھ دیا کرو سرکار ہم میں کیا کانٹے جڑے ہیں ساری مہربانیاں کیا اس اکیلے پڑھاکو ڈاکٹر کے لیے ہیں غالبا نکو تاہر بھائی کا تانہ دے رہا تھا سینڈو اور سلطانہ زور سے ہنسے وہ دونوں دزدیدہ نظروں سے وجو آپی کے سرابے کو سر سے پیر تک مسلسل گھورے جا رہے تھے غصے سے میری کنپٹیوں کی رگیں باہر آئیں اور میں نے انجانے میں اپنی مٹھیاں زور سے بینچ لی وجو آپی نے دھیرے سے لیکن شدید غصے اور نفرت بھری آواز میں کہا راستہ چھوڑو میرا سلطانے نے دانت نکالیں ارے استاد خدا قسم یہ تو بولتی بھی ہے قربان جاؤں اب میری برداشت کی حد جواب دے چکی تھی میں بھول چکا تھا کہ میں ایک کمزور سا بچہ ہوں اور وجو آپی کے سامنے تین ہٹے کٹے جوان مسٹنڈے سینہ تانے کھڑے ہیں اور ان میں سے ایک کے نیفے میں چاکو بھی ہے میں نے اپنے سامنے کھڑے گھڑو کو زور سے دھکا دیا اور بے تہاشا ان تینوں کی جانب سر پر بھاگا میرا ارادہ تھا کہ پوری قوت سے بھاگتے ہوئے جا کر اکو کے پیٹ میں اپنے سر سے ٹکر ماروں میری ٹکر سے وہ اپنی جگہ سے وہ کمز کم ایک پل کے لیے ہی سہی ہل تو جائے گا اور اتنی دیر وجو آپی کے لیے وہاں سے آگے نکل جانے کے لیے بہت ہوگی پھر آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا راجہ میرا ارادہ بھانگ کر زور سے چلایا رک جا دی لیکن وہ جانتا تھا کہ میں اب رکنے والا نہیں ہوں لہٰذا وہ بھی پتے پھینک کر میرے پیچھے دوڑا وہ کبھی بھی مجھے خطرے میں دیکھ کر پیچھے کھڑا نہیں رہ سکتا تھا چاہے انجام کچھ بھی ہو راجہ کو میرے پیچھے بھاگتے دیکھ کر گڑو نننو اور پپو بھی خود کو روک نہیں پائے اور سبھی شور مچاتے راجہ کے پیچھے بھاگے لیکن میں ان سب سے کافی آگے تھا میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے کو بے قرار تھے ان گھنڈوں کی یہ میں جال کہ وہ میری وجہ آبی کا راستہ روکے میری رفتار تیز ہوگی اور میں نے آنکھیں بند کرنی پیچھے سے مجھے اور راجہ اور باقی دوستوں کے بھاگنے اور چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں لیکن اچانک ہی مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے اپنی مضبوط باہوں میں پکڑ کر ہوا میں مولک کر دیا ہو میں خالا میں مولک اپنی ٹانگیں ہی چلاتا رہ گیا اور کسی نے چند لمحوں کے بعد مجھے واپس زمین پر رکھ دیا میرے پیچھے بھاگنے والے راجہ اینڈ کپنی کا شور بھی اگدم بند ہو گیا میں نے جلدی سے حیرت کے مارے آنکھیں کھول دی اکو اب بھی وہیں اپنی جگہ اپنے دوستوں سمیت کھڑا تھا اور وجو اب بھی اپنی جگہ موجود تھی میں فوراں پلٹا اور تاہر بھائی کو اپنے پیچھے چٹان کی طرح سیدھا استادہ پایا تاہر بھائی نے مجھے دیوانہ وار بھاگتے ہوئے پکڑ کر اٹھا لیا تھا کچھ فاسدے پر میرے باقی دوست بھی اس طرح روکے تھے جیسے ہم برف پانی کھیلتے ہوئے ایک دوسرے کو چھو کر برف کہہ کر جمع دیتے تھے لگتا تھا تاہر بھائی نے ان سب کو بھی چھو کر برف کہہ دیا ہو چند نمحے تاہر بھائی اور اکو گینگ ایک دوسرے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت تولتا رہا اتنے میں وجو آپی کے گھر کی جانب سے فاسدو بابا اپنی لاتھی ٹیکتے اور خانستے ہوئے آتے نظر آئے اور وجو آپی کو دور سے ہی دیکھت جلائے ارے وجو بھی اتنی دیر کہاں لگا دی چھوٹی دلہن آپ کے لئے پریشان ہوئی جاتی ہیں وجو آپی جلدی سے آگے بڑھ گئیں فاسدو بابا پورا ماجرہ سمجھ ہی نہیں پائے اور ان کو لیے آگے چل پڑے اکو گینگ نے اپنے دان پیسے اور تاہیر بھائی کے جانی پڑھ کر ان کے آمنے سامنے آگڑے ہوئے مجھے تاہیر بھائی نے پہلے ہی میرا بازو پکڑ کر اپنے پیچھے کھڑا کر دیا تھا اکو نے تاہیر بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی تو اپنی حکمت چلانے کی سوچ بابو اکو کے ساتھ ماتھا بڑھائے تو ساری ڈاکٹری بھلا دوں گا تاہیر بھائی نے سکون سے جواب دیا تم اس محلے میں نئے آئے ہو شاید اسی لئے یہاں کے ریت رواد سے واقع نہیں ہو آئندہ اس محلے کی کسی لڑکی کا راستہ کٹنے کی کوشش بھی بہت کرنا ورنہ سینڈو نے تاہیر بھائی کی بات آدھے میں ہی کار دی اور آگے بڑھ کر ان کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا اور جھٹکہ دیکھ کر بولا ورنہ ورنہ کیا ہوئے دھمکی دیتا ہے ہم کو تاہیر بھائی نے اس کا ہاتھ ایک چھٹکے سے لیدہ کیا اور گریبان چھٹک کر بولے ورنہ بہت برا ہوگا وہ تینوں شدید تیش میں آ چکے تھے اور قریب تھا کہ تینوں ہی تاہیر بھائی سے بھڑ جائیں کہ اتنے میں غیاس چچا اور محلے کے چند دور بزرگ اثر کی نماز کی ری مسجد جانی کے لیے گلی سے میدان کی جانب نکل آئے اور انہوں نے دو سے ہی بھاپ لیا کہ کچھ گڑ بڑھ ہے وہ سب جلدی سے ہماری جانب بڑھائے اور غیاس چچا نے وہی سے آواز بھی لگا دی کیا بات ہے تاہیر میاں سب خیر تو ہیں نا اکو اور اس کے ساتھ محلے کے بڑوں کو اپنی جانی باتا دیکھ کر بدک کے لیکن جاتے جاتے بھی اکو نے دھیمی آواز میں تاہیر بھائی کو دمکی دے دی تجھے تو دیکھ لوں گا سالے حکیم کے ان کے غیاس چچا اور باقی لوگوں کے ہم لوگوں تک پہنچتے پہنچتے وہ تینوں وہاں سے ہوا ہو چکے تھے تاہیر بھائی نے غیاس چچا کو ٹال دیا کہ کوئی خاص بات نہیں تھی بس یوں ہی ایک چھوٹی سے بیعث ہو گئی تھی اکو سے لیکن غیاس چچا کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ تاہیر بھائی کی بات سے مکمل مطمئن نہیں ہو پائے اس دیے وہ تب تک وہاں کھڑے رہے جب تک تاہیر بھائی اپنے گھر کے دروازے تک نہیں پہنچ گئے اکو اور تاہیر بھائی کی یہ پیدی وقائدہ چھڑپ تھی لیکن اس وقت ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑائی آگے چل کر ایک ایسا روخ اختیار کر لے گی کہ ہم سب کی زندگیوں میں توفان آ جائے گا اس روز محلے والوں کو تو خبر بھی نہ ہو سکی لیکن میں یہ بات اچھی طرح جان چکا تھا کہ وجو آپی اور تاہیر بھائی کی نظروں میں چھپے پیغامات کو صرف میں نے ہی محسوس نہیں کیا اکو بھی اس راز سے اچھی طرح واقف ہے اور اس روز اکو کے تیوروں نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اب یہ راز زیادہ دنوں تک راز نہیں رہ پائے گا